کوئی بھی ایک فیصلہ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کے اوپر جو عدالت ہوتی ہے اس نے اس کو ہولڈ کیا بلکہ تمام کو ٹرن ڈاؤن کیا اور ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کینیڈیٹس دیئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کے اوپر ان تمام معاملات کو دیکھے اور اس کے بعد کینیڈیٹ کا اناؤنس کرے تاکہ صوبے کے اندر یہ فضاء پائی جا سکے کہ ایک ایسا سیٹ اپ آیا ہے جو کہ بہتر انداز میں الیکشن پنجاب کے اندر کروا سکے گا اور کسی کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو لیکن اگر آپ نے من پسند کینیڈیٹ اپنے لگانے کی کوشش کی تو الیکشن کی ساری کریڈیبلیٹی اور الیکشن کمیشن کی کریڈیبلیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیرو ہو جائے گی امران خان کو جو ہے وہ ناہل کرنے کے بھی جو ہے وہ طریقے چل رہے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے تو اس سوالے سے پیٹ گئے گا کیا رائے منو وہ ابھی سے نہیں چل رہا کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ امران خان کو منس کر دیا جائے ہم ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان جو پاکستان کا سب سے پاپلر لیڈر ہے عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے جو اگر پاکستان کی آٹھ سیٹوں پر کھڑے ہوتا ہے الیکشن میں تو آٹھ کی آٹھ لوگ اس بندے کے نام سیٹے کر دیتے ہیں آلدوں کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس حملی میں نہیں جانا اور اس کے باوجود یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی اکانومی کو چلا لیں گے پاکستان کی اکانومی کو چلانے والا صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے اٹھارہ بیس سال بعد پاکستان کی اکانومی کو چھے پرسنٹ جی ڈی پی ریشو کے اوپر لے کر آیا شرع نمو کے اوپر لے کر آیا اس سے پہلے اس وقت بھی آئی تھی ایک دفعہ مشرف دور کے اندر لیکن اس وقت آپ کو ڈالر باہر سے آ رہے تھے اس وقت آپ نے اپنی اکانومی کو سخت ترین کووڈ کے حالات کے دوران آپ نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کیا اپنی ریمیٹنسیز کو بہتر کیا اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی آپ نے پورے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی فیسیلیٹی دی اب جس کے پاس بھی اپنا شناختی کارڈ ہے جس شخص کے پاس بھی جس مرد اور خواتین کے پاس اپنا شناختی کارڈ پنجاب کے پنجاب کے اندر ہے اس کے شناختی کارڈ کے اندر دس لاکھ روپے کا علاج ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہسپیٹل جانا پڑے لیکن حکومت اسلامی فلاحی ریاست کا کونسپٹ عمران خان دے رہا ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے اور وہ غریبوں پر خرج کی جاتی ہے تو پاکستان کا پنجاب کا ہر بندہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر بلوچستان اور سندھ کے اندر تو ان حکمرانوں نے سوچے ہی نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہر بندہ انشورڈ ہے کہ اسے دس لاکھ روپے کے ہلتھ کارڈ کی فیسیلیٹی دی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام وہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ دیا جا رہا ہے کامیاب نوجوان ہے تو یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کی ہیں عوام سمجھتی ہے آج گراؤنڈ ریالیٹی سے آنکھیں وہ ادارے نہ پھریں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے زامن ہیں وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے ایک شفاف ازادانہ منصفانہ الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ جس کی حکومت آئے پھر تمام جو انٹرنیشنلی ادارے ہوتے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی ایک الیکٹڈ حکومت کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے پھر لوگ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں ٹرسٹ بھی کرتے ہیں سارا سلسلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پی ڈی ایم کا ٹولا جو مستند ڈاکو اور چور ہیں منی لانڈرر ہیں ان کی مجودگی میں پاکستان آگے بڑھ سکے گا تو یہ خام خیالی ہے اس کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے عوام نے ہر جگہ پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا چہرہ پاکستانی عوام کے سامنے آگیا ہے پوری دنیا کے سامنے آگیا ہے دنیا کا کوئی بندہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہی سمر کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے الیکشن کا پروسس ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ایک خط لکھا گورنر کو اور گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ میربانی کر کے آپ بھول گئے ہیں ڈیٹ کا اناؤنس کریں آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کے تین کے تحت آپ نے ہی شیل اناؤنس تھی ڈیٹ اندر لکھا ہوا ہے تو آپ نے وہ ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری پارلیمنی پارٹی کے جو لیڈر ہیں عثمان بزدار صاحب انہوں نے بھی خط لکھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں سپیکر صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر انہوں نے سی سی ایم ایس ٹو پریزیڈنٹ پاکستان کی ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں اور جو گو مگو کی صورتحال ہے اس سے باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بہران سے ہجان کی کیفیت سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن کروائے جائے دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بار بار اسی بات کو کہہ رہے ہیں تمام ایمپورٹرز پچھلے دنوں کراچی کے اندر جو وہاں کی کامرس جو چیمبر تھا کراچی کا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آیا کہ وہاں پر جو کراچی چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے انہوں نے اپنی چابی پکڑ کے تو وہ لے جا کر گورنس ٹریڈ بینک کو دے دی کہ جناب آپ رکھ لیں ہم تو کاروبار بند کر چکے تباہی کے دہانے پہ چلے گے کوئی کنٹینر ایک کنٹینر بھی ریلیز نہیں ہو رہا اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اگر خام مٹیریل جسی ہم راہ مٹیریل کہتے ہیں خام مال نہیں آئے گا انڈسٹری کیسے چلے گی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر جو نیڈلز ہوتی ہیں سویاں ہوتی ہیں وہ تک مگوانے کی اجازت نہیں ہے مجھے بتائیں کہ اگر اس کی وی اے ٹی ار منٹیننس انڈسٹری کی نہیں ہوگی کوئی خام مال نہیں مگوا سکتے کسی قسم ایک ڈالر ملنے کا تیار نہیں ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ارستو ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسن اقبال عساق ڈار اور دوسرے جتنے ہماری ہیں ڈھٹھائی کے ساتھ جھوڑ بول رہے ہیں اور کال ان کے پرائیم منسٹر ڈاکو پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے پاکستان سنبھال لیا آپ نے پاکستان نہیں سنبھال لیا آپ نے اپنے بچوں کی دولتوں کو سنبھال لیا آپ نے اپنے کیسز کو سنبھال لیا آپ نے ان کو ان کیسز سے ازاد کروایا آپ نے پاکستانی عوام کو مشکل میں ڈال دیا اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا مجھے بتا دیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا یہاں پہ تو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے میں یہاں پر پندرہ بیس روپے کی تو روٹی ہو گی ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے کیابنٹ پنجاب کیابنٹ نے کہا کہ ہمیں اتنی گندب مگوانے کی اجازت دی جائے یا ہمیں مگوا کر دیئے انہوں نے پنجاب کے ساتھ امتیازی سلوک کیا انہوں نے نہیں مگوا کر دی انہوں نے بے شرمی کی اور چار مہینے جو حمزہ کے گزرے وہ بدترین تھے جس کے اندر کوٹ نے کہا یہ سابقہ وزیراعلا بھی نہیں لکھ سکتا یعنی کہ اتنی بڑی لانت ان کی قیادت کو دی گئی کہ یہ وہ بھی نہیں لکھ سکتے سو میں یہ سمجھتا ہوں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ اور پاکستان جس تیزی کے ساتھ گراوٹ میں جا رہا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا بدترین صورتہ آل ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف اصولاً تو ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے اللے تلالے کے اخراجات ابھی کل ایک خبر آئی ہے کہ تین سو نئی گاڑیاں مرسیڈیز فراری اور پتہ نہیں کون کون سی لینڈ کروز رہے عوام کو کھانے کو روٹی نہیں ہے اور حکمران نے تین سو نئی گاڑیاں جو کہ تقریباً تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نوے کروڑ ڈالر کی یا ایک بلین کے قریب قریب تین سو گاڑیاں ہوگی ڈٹھائی کے ساتھ مگوالی ہیں لیٹس سٹریڈ مڑ یعنی کہ عوام بھوکی مار رہی ہے ان کو شرم نہیں آ رہی کہ گاڑیوں پہ گھومنا ہے اور شرم کرو عوام کے لیے سوچو عوام مر رہی ہے خودکشیاں کر رہی ہے روٹی نہیں ہے بے روزگاری ہے تاجر جو ہے تنگ ہے سرمایہ کار بھاگ گیا ہے پڑے لکھے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور تمہیں یہ پڑی ہی ہے کہ گاڑیاں لے کر چلنی ہیں اور گاڑیوں پہ گھومنا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اور شرم اس لیے آج سے بھی آنی چاہیے آئی ایم ایف تم پہ اعتبار نہیں کرتا تمہیں پیسے نہیں دیتا اگر آئی ایم ایف نہیں دیتا تو پھر انجھ کرو کہ تھوڑے دن آستے اپنی اولادہ دے پیسے واپس لیاو پاکستان مجود ہے پھر انہوں لوٹ لینا ہونتے میر بانی کر کے پیسے واپس کر دیو لوگوں نے جاہے کہن دے ہو کہ ملک دے اندر سرمایہ کری کرو تو اپنی اولادہ نو کہن دے ہو کہ پیسے باہر لیا کہ جو یہ کون سا نظام چلے گا مجھے بتا دیں یعنی کہ اپنی سرمایہ کری ملک سے باہر اور لوگوں کی سرمایہ کری ملک کے اندر یہ کون سا طریقہ کہا رہا ہے اس آگڈار کو کہے دبائی میں جتنے محل اور بڑے بڑے پلازہ شاپنگ مال اس کی اولادوں کے لے کر آئے پاکستان میں نواز شریف کو بولے شباز شریف کو بولے ان تمام لیٹروں کو بولے نا کہ ان کا پاکستان میں ہے کیا ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے جتنے پیسے آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہو اس سے دس گناہ زیادہ بیس گناہ زیادہ پیسے تو تمہاری اولادوں کے باہر پڑے میں تو یہاں ہی سے بنایا ہے نا اور لیا گے تو پیدا نہیں ہوئے سونا اور جمعے تو نہیں سنا تو لیا ملک دے اندر تو لیا گے ایک دفعہ کہو اوام نو کا جناب اسی صاحب سترے ہو گئے ہیں اسی تونا تو دیتا ہے سارے پیسے واپس لے ہیں ساڑا پاکستان ٹھیک ہو گیا ہے تو ایک ایل ہی گل کر لو تاڑا الاج باہر تاڑی اولاد باہر تاڑی شاپنگ باہر تاڑا کھانا پینا باہر تاڑا رہنا سنا باہر تاڑی ہر چیز باہر تاڑی ساڑے پیڑ دے اندر ساڑے ٹیڑ دے اندر کوم دا دردے پاکستان دا کوئی درد دور دنیے گا جے اندر دے کے پیسے باہر کنج لے آکے جانے لہٰذا یہ جو معاشی صورت آل ہے ان سے نہیں سنبھل رہی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچیں ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی یہ فارمولہ آتا ہے پوری دنیا کے اندر اگر ملک کے اندر معاملات سیاسی ٹھیک ہے تو لوگوں کو کمفرٹ لیول ہوتا ہے وہ بھاگ بھاگ کے آکے پاکستان کے اندر اور انویسمنٹ کرتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے کوئی نہیں تو انویسمنٹ کس نے کرنی ہے اینا دی اولاد نہیں کر دی پی باقیاں کھنے نہیں کرنا بہت شکریہ میاں اسلام اکبال 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 میاں اسلام اکبال